اسلام علیکم و خاطر نظرات میں ہوں سرار احمد قصانہ مختلف چیزیں آج ڈسکس کرنی ہیں اور بہت امپورٹن چیزیں چل رہی ہیں پاکستان کی سیاست آپ کو بتا ہے روزانہ کبھی بھی ڈل نہیں ہوتی وہ چاہے ویکنڈ ہو یا ویک ڈیز ہوں وہ اسی طرح مصروف اور بہت دلچسپ رہتی ہے اس کا ذرا تجزیہ کریں گے لیکن سب سے پہلے اقوال کے ساتھ آپ کی جو ملاقات ہے میں روزانہ کوشش کرتا ہوں جب سولو کرتا ہوں تو آپ سے ملاقات ہو جائے اقوال کی تو اقوال کا ایک شیر میں نے اقوال کے ان کی آپ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت اشاعر ہیں یہ آج منتخب کیے ہیں اور فارسی کے ہیں اقوال فرماتے ہیں کہ مسلمہ آن فقیر کج کلاہے مسلمہ آن فقیر کج کلاہے رمید سینائے او سوزاہے دلش نالد چرانالد نداند نگاہے یا رسول اللہ نگاہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ وہ مسلمان جو فقیرے میں بھی بادشاہ ہے مسلمہ آن فقیر کج کلاہے اس کے سینے سے آہو آہ کا سوز جو ہے وہ رخصت ہو گیا جو اس کے اندر ایک تڑپ تھی جو اس کے اندر ایک سوچنے کی طاقت تھی ایک افسوس کی بھی جو ایک احساس زیان ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے چلا گیا ہے دلش نالد وہ کہہ دیں چرانالد کیوں فریاد کر رہا ہے نداند کوئی معلوم نہیں کہ وہ فریاد کر رہا ہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک نگاہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نگاہ ہماری طرف ایک نگاہ آپ ڈال لیں تو ہمارا کام ہو جائے گا کیونکہ ہم تو بھٹک چکے ہیں ہم تو بھٹک چکے ہیں ہماری جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے بس ایک آپ کی نگاہ اگر آگئی اگر آپ نے ہماری طرف دیکھ لیا اس طرح کہ شاید اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے اور ہمارے جو گناہ ہیں ان کی ہمیں سزا نہ دے کیونکہ ہم تو گناہوں میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مطلب رچ بست چکے ہوئے ہیں ان کے اندر اور ہماری جو زندگیاں ہیں آپ اس وقت بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے تو یہ اقبال کی جو شاعری ہے اس میں آپ کو اس طرح کے نوحے جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں جن میں وہ لگتا یوں ہے کہ جیسے اقبال آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی وہ اسی طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کا وہ نوحہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ابھی بھی جو صورتحال پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اور اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ انتہائی افسوس نہ جو اس وقت یہ جو آپ معاملات دیکھ رہے ہیں ایک دستہ کی عزتیں اٹھالنا ایک دستہ کے گھروں میں اس کے بیڈرومز میں چلے جانا یہ کبھی پہلے اس طرح نہیں ہوا تھا لیکن اب پتہ نہیں کیوں یہ لوگ جو ہیں وہ بھول چکے میں ہیں کہ انہوں نے جان بھی دینی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ اقبال کا جو کلام ہے یہ ہمیں ایک فوڈ فر تھوڑ دیتا ہے اور اسی کا ایک دیکھیں جو ابھی بھی ہم بات کریں گے آگے جا کے اس میں بھی ساری چیزیں ہمیں اس طرح کی نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آج جا آپ کا معلوم ہے کہ چھبیس نومبر ہے یہ پی ٹی بی کا آج برڈے کا ہے دن اور ٹفٹی نائنٹھ برڈے ہے پی ٹی بی کی پاکسن ٹیلیویر نیٹورک اور پاکسن ٹیلیویر کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ میرا بھی ایک بڑا خاص تعلق رہا ہے میں نے اپنے زندگی کے دس گہرہ سال پی ٹی ایگزیکٹیو ایڈیٹر نیوز ان کرنٹ فیرز جوائن کیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا شو شروع کیا نیوز پلس کے نام سے ماننگ شو تھا دو گھنٹے کا اور پھر وہ چلتا رہا اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی کام جابیت آ کی اور اسی کی وجہ سے پھر جو شو تھا وہ ٹرانسفر ہوا ایوننگ میں ایٹ او کلاک پہ پرائم ٹائم پہ اور وہ تھا اسرار کے ساتھ تو وہ بڑے اچھے طریقے سے چلتا رہا پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور شو میں نے شروع کیا اس کا نام تھا مقالمہ اسرار کے ساتھ تو وہ بھی بڑا اچھا کامیاب ہوا اور پی ٹی وی نے مجھے بہت عزت دی بڑی ہم نے محنت کی اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں جو بھی ہم نے کام کیا اس کو لوگوں نے بہت سرہا اور وہ جو دور تھا وہ بہت ٹف دور تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ کالیٹی جو ہے وہ دی جا سکے اور محنت کے ساتھ اور جو ہمارا ٹیم کا ایک سلسلہ تھا ٹیم کا کنٹیویشن بہت زیادہ تھا میرا تو خیر اتنا نہیں تھا بہت اچھی ٹیم تھی ہمارے ساتھ پروڈیوسرز بہت اچھے تھے اسسٹنٹ پروڈیوسرز ہمارے ساتھ دوسرے سٹاف کے لوگ تھے بڑا ایک مزہدار جو دور ہے وہ پی ٹی وی میں میرا گزرا اور بہت انجوائی کیا میں چونکہ امریکہ سے گیا ہوا تھا تو میری تھوڑتی ٹریننگ دوسری طرح کی تھی اور لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ایڈجسٹ کیا ہمارے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ ایڈجسٹ کیا اور بہت اچھا جو کرنٹ ایفیرز کا اور نیوز کا جو ایک سلسلہ تھا بہت سارے لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کے کام کیا میں ایک ایک کا نام لوں گا تو وہ شاید پورا پروگرم اس پر لگ جائے گا اور پھر بھی کچھ لوگ رہ جائیں گے تو میں اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے میں سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جس جس نے بھی میرے ساتھ کام کیا میرے سینئرز نے ساتھ جو میرے کالیگز تھے جونئرز جو تھے سب نے بڑی حمد کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ یہ سارا جو کام تھا وہ اپنے انجام تک لے کے اور بہت اچھا وقت گزارے کے بعد پھر میں میں نے خیر بات جب کہا تو بڑی ہی اچھی یادیں آج بھی میرے جو دوست ہیں پی ٹی بی سے وہ آج بھی ان سے بات ہوتی رہتی ہے یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی طرح پی ٹی بی کو کامیاب رکھے پاکسنٹ ٹیلیویجن کا جو ایک خواب تھا اس خواب کی تحبیر جو ہے وہ جلد سے جلد ہم دیکھیں اور مختلے حکومتیں ہیں وہ بھی اس کو وہ رول دیں جو کہ نوملی ایک پاکسنٹ ٹیلیویجن جیسے ادارے کا ہونا چاہیے تو اللہ کرے کہ اس میں کامیابی ہو پاکسنٹ ٹیلیویجن کے تمام عملے کو ان کی مینجمنٹ کو میری طرف سے بہت بہت ہٹیسٹ کنگریچلیشنز اور یہ جو آج کا دن ہے اللہ کرے کہ اس طرح کے کئی دن مزید آئیں اور پاکسنٹ میں ایک یہ مدر انسٹیٹیوشن جو سب کے سب چینلز جو اب تو خیر بڑے بڑے چینلز سو کال بن چکے ہوئے ہیں لیکن ان سب کی مدر جو چینل ہے وہ پاکسنٹ ٹیلیویجن ہے ادھر سی سب لوگ ٹرین ہو کے وہاں پہ گے ہوئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے اپنے اپنے جھنڈے گاڑے ہیں تو پاکسنٹ ٹیلیویجن ہیٹس آف ٹو یو سیلوٹ ٹو یو اور اللہ تعالیٰ آپ کو کام جاب کریں بہت بہت شکریہ اچھا جی اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے پاکسنٹ کے ایک ایمبیسٹر ہیں یوکے میں انہوں نے ایک بڑی ہی جھک ماری ہے اور بڑی ہی گھٹیا قسم کی بات کی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے جو فورن آفیس کے بابوچ ہیں ان کو ان کی خوشامت کی کوئی حد بھی ہے کہ نہیں ہے میں شروع سے نا میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے اور میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں میں نے ایک دفعہ آرٹیکل لکھا تھا فورن سرویس یا فورنرز سرویس کہ یہ ہماری فورنرز سرویس ہے یا فورنرز کی سرویس کرنے کے لیے یہ پیدا ہوئے ہیں تو میں نے ان کو اپنی بہت قربت میں ان کو دیکھا ہوا ہے اور ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اگر اپنا کام شروع کر دے نا آپ یقین کریں کہ پاکستان کہیں سے کہیں پہنچے کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ کمپرومائز کرتے ہیں کس طریقے سے یہ کام نہیں کرتے کس طریقے سے ان کا انٹریس جو ہے وہ پاکستان کے انٹریس کے ساتھ کوئنسائیڈ نہیں کرتا اکثروں کا اور میں نے میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں ناوری آپ کو پتہ میں اس طرح کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن ان کو میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا ہوا ہے میں نے ان کی ایسے سی حرکتیں دیکھی ہی ہیں کہ جو میں میڈیا پہ نہیں لانا چاہتا اس لیے میں ان سے مجھے عجیب سی جب بھی میں ان کی حرکتیں دیکھتا ہوں تو مجھے ان سے چڑ ہو جاتی ابھی بھی آپ یہ دیکھیں جو اس بندے نے بات کی ہے وہاں پہ کیا بات تھی اور کیا سے کیا اس نے پہنچا دی ہے کہ جی وہاں پہ آپ پاکستان کا آپ یوکے میں رہتے ہیں تو ذہن آپ کا پاکستان میں ہے تو بھئی کیوں نہ ہو آپ لوگ تو جا کے بدل جاتے ہیں آپ کی تو شکلیں بدل جاتے ہیں آپ کے کریئرز بدل جاتے ہیں آپ کے جو فیملی کے سٹرکچرز ہیں وہ بدل جاتے ہیں آپ کے بزنسز بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ تو جا کے آپ سب سے بڑھ کے جی ہے آپ کا ذہن بدل جاتا ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ I can say it on authority میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں میں نے ان کے اندر سے کچھ لوگوں کو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بھارتی پروگرموں میں جا کے ڈانس کرتے رہتے ہیں آپ اندازہ لگے ہیں اور پھر جا کے اب چھوڑیں اس کو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا اچھا لیکن یہ آپ ان کا دیکھیں کہ ذہن خود اپنے بدلتے ہیں اور شکایت یہ پاکستانیوں سے کر رہے ہیں کہ آپ اپنی مدر لینڈ سے کیوں اتنے زیادہ متفکر ہیں کیوں آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے پاکستان کے حالات دیکھ کے اور یہ کہ آپ نے یہ زمین منتخب کی ہے اور آپ کا جو دل ہے اور آپ کا ذہن جو وہ پاکستان میں رہتا ہے آپ اس کو جا کے فکس کر لیں آپ جائیں آپ پاکستان میں ہو جا کے پاکستان کو فکس کریں یہ کیا بات ہوئی آپ امبیسٹر ہیں آپ کا تعلق جو ہے وہ پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح ہونا چاہئے کہ آپ کی اور پاکستانیوں کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ ایک ہونی چاہئے آپ اپنی خوش آمد میں لگے میں کہ جناب یہ پاکستانیز جو ہیں یہ کہیں پاکستان کے ساتھ ان کی اٹیشمنٹ جو ہے وہ زیادہ پڑھنا چاہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا جو ایک چپٹر ہے وہ بہت سٹرونگ ہے ہر جگہ پہ سٹرونگ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اپنی خوش آمد کرتے کرتے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے ان کے موٹیوز ہوتے ہیں یہ ابھی ذرا تھوڑا سے ذرا ہائر پیڈیسٹر پہ جانا چاہتے ہیں اور اس میں یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ میرا سیکٹی خارجہ کے نام میں بھی میری لسٹ میں نام آجائے پھر یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ شاید یو ایس ایمبیسٹر جو ہے پاکستانز یو ایس ایمبیسٹر جو وہ لگ جاؤں تو اس طرح کی چیزوں کے لیے یہ پھر لیٹ جاتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا یہ جس طرح وہاں پہ جا کے لیٹے تھے نوازشریف کے آگے بھی یہ ایک convicted criminal ہے آپ اس کے پاس جا کے اس کو مشورے دے رہے ہیں کہ یہ نہیں آپ نے کہنا آپ کو یہ کہنا چاہیے شیم ہونے یہ آپ کی training ہوئی بھی ہے یہ اس طرح آپ پاکستان کی state کو آپ represent کر رہے ہیں یہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ شخصیات کی چاکری کرنے کے لیے یہ اپنے جو basic ان کے principles ہیں جو ان کی basic rationale ہے ٹھیک ہے اس کو بھول جاتے ہیں آپ state of Pakistan کو represent کرتے ہیں آپ آپ جو ہیں آپ کا کام ہے کہ state interest کو watch کرنا آپ نے کشمیر کے اوپر کتنا کام کیا ہے آپ نے کشمیر کا جو issue ہے وہ جو کرتے ہی باہر کے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ نیو یورک میں جب جاتے تھے وہاں پہ ہم نے کر کر کے مظاہرے اور سارا کچھ کر کر کے پاکستان کا نام اور پاکستان کے interest کو زندہ رکھا آپ لوگ تو کرتے ہی کچھ نہیں ہیں آپ تو لوگ تو بیٹھے رہتے ہیں اور مجھے پتا ہے کیا کیا کرتے رہتے ہیں ہاں ٹیبلوں کے نیچے کیا کیا ہوتا ہے تو اس لیے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے ulterior motives کے لیے اتنی وہ کہتے ہیں خوش آمد کار آمد یہ خوش آمد اتنی کرتے ہیں کہ جناب بس وہ لگے رہے اور یہ بندہ جو ہے یہ پہلے جرمنی میں اس سے پہلے پچھلے سال یہ جرمنی میں سفیر تھے اور جرمنی میں بھی ان کے کئی قصے مجھے پتا ہے ان کی ایمبیسی کے اندر سے مجھے کئی reports دی گئیں تھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے mr. provisions کی اور بارہ تیرہ ہزار euros کے لیے پتا نہیں انہوں نے furniture وغیرہ کے چکر کیے اور اس میں یہ آپ درہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو reports مجھے اندر سے کسی نے بھیجی تھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی mr. provisions ہیں یہ ہر جگہ پہ موجود ہیں یہ دیکھیں یہ audit paras جو ہیں یہ ان کے خلاف آئے میں ہیں تو یہ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جب یہ no confidence ہوئی تھی عمران خان کے خلاف تو انہوں نے وہاں پہ celebrate کیا تھا reportedly اور مجھے یہ پتا چلا کہ انہوں نے بڑا enjoy کیا ہے کہ جناب تنڈ دیتا ہے اور سب کچھ کر دیتا ہے سب کچھ یہ بول رہے تھے تو یہ جو چیزیں ہیں اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ foreign service میں اور اور by the way ہوتا یہ یہ اسی طرح کے لوگ آگے آتے ہیں جو professionals ہوتے ہیں نا ان کو snub کر دیا جاتا ہے ان کو downgrade کر دیا جاتا ہے ان کو آگے بڑھنے نہیں دے جاتا کیونکہ اسی طرح کے لوگ جو ہیں یہ آپس میں ان کا نیکسس بن جاتا ہے اور یہ پھر مافیا کی شکل میں operate کرتے ہیں اور کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں ایک دوسرے کو promote کرتے ہیں ایک دوسرے کو project کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے سفارشیں کرواتے ہیں ڈھونڈتے ہیں تو اب یہ دیکھئے گا اور یہ اگر یہ ان کے آقا صاحب کی آگی گورنمنٹ اللہ نہ کرے تو پھر یہ ان کو کہنا کہ بہترین قسم کی appointments جو ہوں وہ مل جائیں گی ابھی بھی دیکھیں جرمنی is not a lesser appointment less important یہ ضبردست appointments ابھی تک بھی ان کو ملی ہیں پھر ابھی آپ دیکھیں اسی خوش آمد کی وجہ سے UK میں مل گئی ہے اب اس کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ اچھی سے اچھی appointments ملے گی کیونکہ اسی طرح کے لوگ آ گیا تھے ہیں باقی جو اچھے professionals لوگ ہوتے ہیں وہ پیش رہ جاتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑی سی شرم جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ میں پاکستان کو represent کر رہا ہوں کسی ایک شخصیت کو represent نہیں کر رہا ہوں اور پاکستانیز کو unite کرنا پاکستانیز کو guide کرنا اور جہاں جہاں پہ بھی کوئی ambassadors ہمارے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ diasporo کو ساتھ لے کے چلیں ان کو یہ یہ بات ان کی درست ہے کہ پاکستانیز کو local system میں ضرور اپنی اپنی involvement کرنی چاہیے یہ بات درست ہے لیکن یہ کہنا کہ جی آپ کا ذہن پاکستان کے اندر ہے تو آپ جائیں وہاں پہ جا کے fix کر لیں اگر کر سکتے ہیں تو یہ یہ غلط بات یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ ان کو چاہیے کہ یہ sorry کریں اور اپنی جو وہاں پہ community ہے اس کے پاس جا کے sorry کریں اچھا جی اب اگلا topic جو ہے اس پہ ذرا بات کرنے کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو ابھی سلسلہ سل رہا ہے میں یقین مانے کہ مجھے بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے کہ یہ جو ابھی مشرا بی بی کے حوالے سے ایک پورا ایک racket اور ایک پورا design جو evil design ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو خوان صاحب ہیں ان کے اوپر پتہ نہیں کیا pressure ہے کیا ان کو entice کیا گیا ہے لالج دیا گیا ہے ڈرائیہ دھمکایا گیا ہے کیا کیا گیا ہے کہ وہ اس level پہ چلے گیا ہیں کہ جہاں پہ شاید ہی کوئی جاتا ہو یعنی وہ میرا خیال ہے قرآنی تعلیمات کو بھی بھول گئے ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 کو پڑھ لیں میرا خیال ہے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ کیا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی عورت کے بارے میں اسرا کی بات بندہ کرے بھی کجا کے اپنی بیوی سابقہ بیوی کے بارے میں آپ اسرا کی بات کریں ان کے اوپر الزامات لگائیں انہوں نے تو واقعتاً ان کے اوپر بہت ہی گھڑیا قسم کا میں لفظ بھی نہیں وہ یوز کرنا چاہتا کہ جو انہوں نے الزام اس کے اوپر لگا دیا ہے یہ تو خود شریح جو حد ہے اس کے زمرے میں آ جائیں گے اور اس کو ان کے اوپر وہ حد لگ سکتی ہے جو کہ آپ کذف کی شکل میں لگتی ہے یا کسی عورت کے بارے میں آپ کے پاس اگر ثبوت نہ ہو چار گوالہ نے تو اگر اس طرح کی چیز جو ہے یہ اسی لیے اللہ تعالی نے اس کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے کہ آپ مو ٹھا کے ایسے کسی عورت کے اوپر آپ الزام نہیں لگا سکتے اور لگانا بھی نہیں چاہیے کبھی بھی نہیں لگانا چاہیے میں کہتا ہوں جو مرضی ہو جائے آپ کو کسی بھی عورت کے اوپر کسی بھی صورت میں اس طرح کے الزام پبلکلی لگا کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا خوف کے لیے whatever میں نہیں کہتا کہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہوں گے مجھے پتا ہے جو حالات ہیں لیکن پھر بھی آپ ریزیسٹ کر سکتے ہیں باقی لوگ کر رہے ہیں ریزیسٹ کئی لوگ کر رہے ہیں بیبیاں کر رہی ہیں یہ جلوں میں پڑی بھی سڑ رہی ہیں لیکن وہ ریزیسٹ کر رہی ہیں تو یہ یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی بڑی خطرناک اور گھٹیا قسم کی انہوں نے شروع کر دی ہے اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہماری اس اسٹیٹ کرایفٹ ہے وہ کس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں آگی بھی ہے آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا مستقبل کن ہاتھوں میں ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان ہاتھوں میں اگر آپ نے یہ ملک دے دیا جو کیا بھی آیا بھی ہے تو آگے جا کے پھر آپ کی جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کا کیا بنے گا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں تو میں سمجھ بتا ہوں کہ یہ بہت ہی بہت ہی ایک خطرناک راستے پر چلنے کے لئے ہیں ہمارے لوگ اور ان کو چاہیے کہ یہ توباس تک فار کریں میں آپ کو بتاؤں اس وقت اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے ہمیں ہم لوگ جس کام پہ اور جس راستے پر چلنے کے لئے ہیں نا اور مجھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا ہر طبقہ جو ہے وہ اس میں شریک ہے ہمارا دانشور جو ہے وہ دانشور ہو چکا وہ ہے ہمارے جو صحفت ہے اس میں خباست آ چکی بھی ہے اور اس میں کاروبار آ چکا وہ ہے اور اس میں کوئی حد باقی نہیں رہ چکی بھی اب دیکھیں یہاں سے مجھے یاد ہے ہمارے زمانے میں کسی بھی بلٹن میں اس طرح کی خبر دینے سے پہلے سوچا جاتا تھا کہ اس میں الفاظ کیا یوز کرنے ہیں کئی کئی گھنٹے بیٹھ جاتے تھے کہ بھئی کون سا لفظ ہے جو مناسب ہوگا لوگوں تک پہنچانے کے لئے اگر ایک الفوف انداز میں بھی بات کرنی ہے تو کیسے کی جا سکتا لیکن اب یہ ہے کہ جتنا زیادہ گھٹیا ہوگا وہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ زیادہ گھٹیا کون سا ہے تاکہ ویوز زیادہ ہیں تاکہ لوگ زیادہ دیکھیں یہ ہماری حالت ہوگی بھی ہے کہ ہمارے میں کہتا ہوں کہ یہ ریٹنگ کے چکر میں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جن کو ڈپریشن ہو چکے ہوئے ہیں کئی ریٹنگ کے چکر میں جن کی زندگیاں برباد ہوگی ہیں اتنا جھوٹ اتنا زیادہ وہ ہسبارہ جو پتا ہے نا کونسٹ میں نے آپ کو ایک پروگرم میں بتایا تھا جو اسرائیلیز کرتے ہیں ہسبارہ دی آرٹ آف ڈیسپشن جو ہے وہ ہمارے ہاں پیک پہ ہے اسرائیلیز خیالہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم نے جو شروع کیا تھا لیکن انہوں نے تو اس کو ایکسٹریم پہ لے گئی اچھا اب ایک طرح دوسرا ٹاپک ذرا کرتے ہیں کیا کہ ہم ہیں کیا کہ مجھے شدید افسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہ دوسرا ٹاپک جو یہ ہے جو دیر میں ہوا ہے اب جو دیر میں صورتحال آپ نے دیکھی ہے میرے لیے تو وہ اتنی احران کن ہے کہ میں یقین مانے میں میں نے ویجولز دیکھی ہیں آپ نے بھی سب نے دیکھی ہوں گے کہ یہ جو ویجولز ہیں کیا اتنے خوف کے باوجود اتنے لوگوں کا آنا یہ آپ کو ایک زندگی کی رمک دکھا رہا ہے کہ کتنی زندگی ہے اس قوم کے اندر اور آپ دیکھیں بدنصیب وہ لوگ ہیں جو اس قوم کی اس اس پوٹینشل کو ان کی اس انرجی کو یوٹلائز نہیں کر رہے اس کو دبا رہے ہیں اس کو دبا رہے ہیں کوکر کی طرح کوکر کے اوپر پیشر کوکر کے اوپر بند کیا ہوئے اس کو نکل نہ جائے اس میں ہوا بھی نہیں اس کو جہنے دیرے لیکن یہ پتا ہے پھر کیا ہوتا ہے آخر میں پھٹتا ہے وہ ڈریں اس وقت سے جب یہ پھٹ جائے کیونکہ یہ آج بھی دیکھیں نا فائرنگ ہوئی ہے اور وہی سے مجھے اب لگ رہا ہے کہ یہ اس میں بھی کوئی ڈیزائن مجھے ایبل نظر آ رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے فائرنگ ہوئی ہے اب اگلے جو کنوننشنز ہوں گے اس میں بھی ہو ستا ہے یہ اپنے بندے وہاں پہ ڈالیں اور وہاں پہ بندے جو ڈال کے تو کچھ لوگوں کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ان کی جانے لیں اور پھر کہہ دیں کہ جی یہ پی ٹی آئی نے کروایا ہے اور یہ یہ دہشتگر تنظیم ہے اور اس کے پر پابندی لگا دی جائے تو یہ بہت زیادہ possibility ہے تو اس لیے پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی workers ہیں leaders ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں بہت احتیاط کریں اپنا جو weapons ہیں وہ بالکل carry نہ کریں ایون وہاں پہ آپ کو پتہ کلچر میں ایک weapons اٹھانا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ کرنے سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے کہ سوچیں کیونکہ ان کو بھانہ مل سکتا ہے کیونکہ ان کی اس طرح کیا جائے اور وہاں پہ جا کے ان کو insight کیا جائے اشتیال دلائے جائے اور ان کو اس level پہ لے کے جائے جہاں پہ اسی طرح کا ایک no میں جو ہے وہ اور بھی قرار دے کے تو وہ اس کے پر پابندی لگا دیں اور کہیں جی کہ یہ تو election میں جماعت جو ہے election لڑی نہیں سکتی کس سے ہی ختم ٹھیک ہے آپ بھلے کا نشان مانگتے رہیں گے وہ کہیں گے party نہیں لیکشن لڑ سکتی پی ٹی آئی کے نام تو لیں اللہ نہ کرے یہاں تک جائے صورت ہے لیکن ان کے ڈیزائن سے کوئی بیعید نہیں ہے اچھا جی ایک جو اسلامباد ہائی کورٹ کی طرح سے جو notices جاری ہوئے ہیں جنرل باجوا اور جنرل فیض کے لیے وہ بڑی عجیب سی بات ہے اب اس میں بھی مجھے کوئی نہ کوئی گیم نظر آ رہی ہے انہوں نے جوے چودری اور میز اللہ صاحب ہیں کوئی ان کو بلالی ہے لیکن یعنی یہ اسلامباد کے وہ چیف جسٹس صاحب جو کہ فیصلہ حفوظ کر کے اتنے لبی سو جاتے ہیں اور جا کے پتہ ہی نہیں ان کو چلتا کہ کیا میں نے سنانا بھی تھا وہ جو ہیں انہوں نے اتنی حمد کر دی ہے کہ جنرل باجوا اور جنرل فیض کو انہوں نے نوٹسز عرقی کر دی ہے اور دو دن کے نوٹس پہ کہ جی اٹھائیس کو میرا خیال ہے کہ آپ پہنچیں گے آپ اندازہ لگیں اب یہ اس طرح کی بلیٹن قسم کی چیزیں ہیں جن کو سنتے ہی بندے کو کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کچھ نہ کچھ جس میں دال میں کالا ہے اور وہ کیا کالا ہے وہ پتہ چال جاتے ہیں لیکن صورت حالی ہے کہ یہ بڑی ہی عجیب اور سیریس سیچوشن ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آخر میں ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا کوٹ مارشل کیا گیا ہے ان کا عادل راجہ کا اور حیدر مہدی صاحب کا اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کیا گیا ہے ان کی طرف سے ٹھیک ہے ان کا انداز ہے اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں ہمیں بھی شاید اختلاف ہو میرا تو پروگرم بھی حیدر مہدی صاحب کے ساتھ جو تھا وہ ختم ہوا اس کی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا میں ابھی اٹھا رکھتا ہوں کسی وقت کے لیے لیکن آپ نے میسیج کیا دیا میسیج آپ نے دیا ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ میسیج جو ہے جب میں آج بھی ایک دو لوگوں سے یہاں پہ بات کر رہا تھا تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ویسٹرن سوسائٹیز میں بہت سینسٹیوٹی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن میں آپ کسی کے اوپر یہ قدغن نہیں لگا سکتے کہ جی آپ بات نہیں کریں گے اور اگر آپ بات کریں گے تو اس طرح کی کریں گے ہم سے پوچھ کے کریں گے اور ہماری پسند کی کریں گے تو یہ یہ نہ تو یہ ڈیموکرسی ہے یہ نہ ہی ڈیموکرسی کے نام پہ کوئی بھی اگر آپ نے شہبی قسم کا سسٹم بنایا ہے تو وہ بھی نہیں ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ نامناسب ہے اس میں جو میسیج گیا ہے وہ آپ کے لیے مجھے پتا ہے اس وقت نہ امریکنس بول رہے ہیں نہ یوکے والے بول رہے ہیں نہ نوروے والے بول رہے ہیں نہ ہی وہ ہماری آنٹیاں بول رہی ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیسے ہم نے اس طرح کے عمران خان کے دور میں کیسے آپ کو ایکٹیو اور بڑی زبردست جناب ان کی کیمپینز چلتی تھیں اور وہ میرا جسم میری مرضی والی بھی سب خواتین جو ہیں وہ سوائیوی ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ جیلوں میں سڑ رہی ہیں ان کا کیا کرنا ہے اور وہ ہیمن رائٹس کمیشن ایک ہوتا تھا وہ جو پچھلے پتا ہے آپ کو یہ جو فراغز ہوتے ہیں ان کی ہائیبرنیشن پیریڈ تقریباً چھے مہینے کا ہوتا ہے یہ جو ہیمن رائٹس کمیشن ہے اس کو تقریباً سال ڈیر سال ہو گیا ہے یہ ہائیبرنیشن میں چلا گیا ہے اور یہ نکل ہی نہیں رہا اس میں سے یہ ایسا سویا ہے ایسا سویا ہے کہ پتہ نہیں کہاں پہ جا کے سو گیا ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ پاکستان کی حالات کدھر جا رہی ہیں تو اس لیے آج کل تو آپ کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ریجسٹر ہو رہی ہیں یہ کہیں نہ کہیں لکھی جا رہی ہیں اور یہ ہمیں ایز ای سٹیٹ کل کو ہانٹ کریں گی کہ آپ نے کیا 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 تھا وہاں پہ اور یہ جو کوٹ مارشل کر دیں نا اس طرح اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہیں پھر آپ نے ون سائیڈ سارا وہ ڈیسین لے کے آپ نے سب کچھ کر دیا ان کے وہ کلاب کو کہتے جی آپ وہ کلاب بھیجیں آپ جو بھی ہے کوئی پروسس تو ہوتا ہم لوگ یہاں پہ میجر اورگنیزیشنز میں کام کرتے ہیں سی بی سی کے لیے دوسرے اورگنیزیشنز کے لیے ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ بھی آپ نے اگر ایک کام کیا ہے ایک آپ نے ورجن لیا ہے تو دوسرا ورجن بھی آپ نے لینا ہے ایک ایک چیز پروفیشنل طریقے سے کی جاتی ہے تو اگر آپ نے ایک ٹرائل کرنا ہی تھا تو وہ آپ ایسے کرتے کہ اس کا سارے جو جو فریقین ہیں ان کو تو وہ آپ نے کیا نہیں ہے آپ نے ون سائیڈ کر کے کر دیا ہے ٹھیک ہے آج کل آپ کی چال رہی ہے کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ اس لیے اللہ کرے کہ ہمیں تھوڑی سی اس معاملے میں عقل اور شہور آئے کہ ہم پاکستان کے جو انٹریسٹ ہیں پاکستان کے لیے جو ہم سوچیں پاکستان کے لیے ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں وہ کریں کیونکہ اس وقت اوورال سیچوشن ہے میں آپ کو یقین کریں آپ کو بتاؤں پاکستان میں تو لوگوں کو شاید اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہوگا لیکن جو ہم لوگ باہر رہتے ہیں ہمارے لیے یہ ایک بہت شرم کا مقام بن جاتا ہے جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار وہاں پہ یہ خبر آئی ہے لوگ آپ کو پتا ہے آج کل انٹرنیشنل نیوز فالو کرتے ہیں ہر جگہ پہ انٹرنیشنل نیوز ملتی ہیں تو جب ہوتی ہے بات ان کو بتا ہوتا ہے یہ پاکستان سے تو فوراں کال کریں گے اچھا یار میں نے یہ خبر سنی ہے پاکستان کے بارے میں یہ کیا ہوا ہے اب پھر ہمیں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے اب کیا کریں ہوں ہمارے لیے کتنی ایک عجیب سی embarrassing situation بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ سب کو ہدایت دے ہم سب کو including myself میں اپنے آپ کو exclude نہیں کرتا ہوں لیکن ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے ہمیں پیشے نہیں لے کے جانا تو اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے اور ہمارا جو خواب ہے پاکستان کے مطلعے کہ وہ پورا ہو سکے اور پاکستان میں جلد از جلد سکون آئے پاکستان میں ایک وہ کہتے ہیں سکینہ جس کو کہتے ہیں سکینہ ہو لوگوں کے اوپر وہ تب ہی آئے گی جب آپ لوگوں کے اوپر ظلم کرنا باندھ کریں گے لوگوں کے حقوق ان کو دیں گے لوگوں کو ایک sense of attachment دیں گے sense of ownership دیں گے پاکستان کے مطلعے بہت بہت شکریہ اور آخر میں دعا کہ میرے عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بند ہوں میرے فقر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجیب اسی طرح بنا دی جس طرح تو چاہتا ہے سپردھم بطمہ یا خیش رہا تو دانی حساب اکم و بیش رہا مجیس طرح سانو کلت کے لیے جز دیجئے کل ملاقاتوں کو انشاءاللہ اور ہیپی بر ڈے ٹو پاکستان ٹیلیویزن اسلام علیکم موسیقی